جی ناظرین آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور پھر اس کے بعد کلام پیش کیا گیا ذکر اہلِ بیعت کی صورت میں اور چھوٹا سا وقفہ بھی ہم نے لے لیا تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے آج کا دن بھی آپ کا بہترین گزرے گا اور تمام نامکمل کام جو آپ کے کل کمپلیٹ نہیں ہو سکے اللہ کی کرم و فضل سے رحمت سے جو ہے وہ آج ختم ہو جائیں گے اور مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں زندگی کا حصہ ہیں ان کو عبور کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اور جو اس امتحان پر پورا اتر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ہمارے سامنے جو آلِ رسول کی مسیبتوں اور ان کی جو قربانیوں کا جو ایک سلسلہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے لئے اس لئے مثال بن کر سامنے آیا تاکہ ہم اسے اپنے دکھ اور اپنے غم جو ہیں وہ کم کر سکیں ان کو یہ سوچ کر برداشت کر سکیں کہ ہمارے رسول پاک جن سے ہمیں بہت محبت ہے ان کی اولاد سے ہمیں بہت محبت ہے انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں تو پھر اس طرح ہماری اپنی تکلیف کا جو کم ہے اپنے غم جو ہیں وہ تھوڑے ان کی شدت جو ہے وہ کم محسوس ہونے لگتی ہے اور موسم کی بات کرتی چلوں موسم جو ہے وہ پچھلے دنوں سے کچھ ریلٹیفلی بہتر ہے لیکن پھر بھی سردی جو ہے وہ شدید اپنا بہت سا خیار رکھے گا میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ نائن ڈگری رہے گا ہدایت کی بات ہم کرتے ہیں آج اور ہدایت کی بات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی بھائی کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اب کربلا سے عراق سے جو ہے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے پروگرام میں بہت اس بات کی ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہم دیکھ سکیں گے خود یہاں اپنی گھر پہ بیٹھ کے اپنی ٹی وی سیکرین پر لائیو جو ہے وہ کہ وہاں پر کربلا میں کیا جوش خروش پایا جا رہا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے کیا جو اندر جو دائرین ہیں ان کے اندر جو تڑپ ہے اس کی جو صحیح گلمس ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے اور آج اب ہدایت کی بات پچھاتے ہیں سب سے پہلے شروع کریں گے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے خدا نے عمر امامت عطا فرمایا ہے تم اس کے حکم کو سنو اور اس کی عطاعت کرو کیونکہ یہی اسلام کا نظام ہے بہت ہی واضح انداز میں جو ہے یہ حدیث ہم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے انسان کی بہبود کے لیے انسان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے تمام مسلمانوں کی گائیڈنس کے لیے جو ہے وہ کوئی امام جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے ٹھہرائے ہیں پیغمبر اور کے پیغمبر تھے تو جب انہوں نے اپنی تعلیمات مکمل کر لی تو جب ظاہر ہے ان کی دنیا سے پردہ کر جانے کا وقت آیا تو یقینا کوئی نہ کوئی ان کے بعد ان کی تعلیمات کو لے کر ان کی جو اسلام کی صحیح روح ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور وہ تھی یقینا وہ کون ہو سکتے تھے سب سے بہتر جو تصویر جو جس کی اکس جو ہے ہمیں مل سکتا تھا وہ آل محمد میں مل سکتا تھا اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خدا نے امر امامت عطا فرمایا ہے تم اس کے حکم کو سنو اور اس کی عطاعت کرو کیونکہ یہی اسلام کا نظام ہے اگر ہم امامت کی جو ہے امر امامت کے جو حامل ہے اس کی ہم بات نہیں سنیں گے ان کے جو کہے ہوئے بتائے ہوئے جو کریکٹ راستے ہیں جو بالکل صحیح سٹریٹ پاتھ ہے اس پر نہیں چلنے کی کوشش کریں گے تو اسلام کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا زندگی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا اگلا کال جو ہے وہ آپ کے قدمت پیش کرنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بہترین مالداری اور بینیازی یہ ہے کہ انسان امیدوں کو ترک کرتے ہیں ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں ظاہر ہے دنیاوی خواہشیں ہمارے نفس پر زیادہ غلبہ پا جاتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے جو اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارنے کا جو ایک احساس ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اس کو ہمیں خود پر غالب کرنا پڑتا ہے جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی بہترین اور پسندیدہ بنتے ہوتے ہیں ہمارے نزدیک ہم سب کے نزدیک جو ہے وہ مال بہت اہمیت رکھتا ہے اور مالداری اور مالدار ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کافی مال ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے اپنی رحمت سے بہت نواسہ ہو یا جس نے جائز اور ناجائز طریقے سے بہت سا مال اکٹھا کر لیا ہو جو شمولیت ہے اسی کی پریزنس کو زیادہ امپورٹنٹ خیال کیا جاتا ہے ایک ایسا شخص جو دینی طور پر مالدار ہے ایک ایسا شخص جو کہ دنیاوی طور پر مالدار نہیں ہے شاید اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے تمام حکم کی جو ہے وہ بجاوری کرتا ہے اس کے لیے ہماری دنیا کی ہماری جو ستائی نظر ہے جو ہماری نظر کی جو وسط کم اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اس کو مالدار نہیں سمجھتے بلکہ مالدار ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا میں سب کچھ پایا چاہتا ہے جس کے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہے جس کے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں جس کے پاس شان جو ہے بہت ہی شان اور شوکت پائی جاتی ہے صرف مال کی وجہ سے تو پھر اسی لیے خاص طور پر ان اقوال پر توجہ دینے کی ہمیں ضرورت اس لیے کیوں ہے کہ ہم اپنے اندر ایک ریوائیور لاسکیں ہم اپنے کردار کے اندر اپنی روح کے اندر ایک نیا جذبہ پھونک سکیں کہ ہاں یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو بہترین مالداری اور بنیازی کیا ہے کہ انسان امیدوں کو ترک کر دے اور جب ہم اپنی بیجا امیدوں کو ترک کرتے ہیں اس کا مطلب ہر کس نہیں ہے کہ ہم امید نہیں رکھیں گے دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امید جب ایک مسلمان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یہی ہے کہ جب اس کی ایک امید ختم ہوتی ہے یا وہ ایک نقصان اٹھاتا ہے یا ایک طرح سے اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد وہ اس کا خمیازہ بھگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک نئی امید لگاتا ہے ایک بھروسہ کی ایک نئی امید لگاتا ہے وہ امید لگانا قطن غلط نہیں ہے لیکن ایسی امیدیں ایسی ناجائز امیدیں جن کی تلاش میں اور جن کو پورا کرنے کی طلب میں جو ہے انسان بہت دور تک نکل جاتا ہے ان سرحدوں کو پار کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قائم کی ہیں ان حدود کو پار کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی اصورت میں ہمارے لئے ایک آئین بنایا ہے اس کو ہم پار کر جاتے ہیں لہٰذا بہترین مالداری بھی کیا ہے اور بہترین بنیازی بھی یہ کیا ہے کہ انسان اپنی غیر ضروری امیدوں کو ترک کرتے ہیں پھر ایک اور کال مولا علی علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی فرماتے ہیں کہ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی انسان کی سب سے بڑی فلاح ہے اور اسی میں ہی انسان کی فلاح ہے ہمارے ہاں یہ اپوزٹ ہوتا ہے ظاہر ہے اتنی ہماری معاشرے کی جو بنیادیں خراب ہو چکی ہوئی ہیں کہ اب ہم برائی کو اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے لوگوں کی برائیانیں ڈھونڈنے میں اپنا بہترین وقت سرف کر دیتے ہیں وہ وقت جو ہم اللہ کے کاموں میں سرف کر سکتے ہیں وہ وقت جس کو ہم کریئیٹیویٹی میں جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں وہ ہم دوسروں کی برائیان ڈھونڈنے میں سرف کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی برائی کو نہیں جاتنا چاہتے اپنی برائی کو نہیں اس کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے بلکہ دوسروں کی برائیان نہ صرف اچھالتے ہیں بلکہ سرعام اس کو لوگوں کے سامنے دوسری لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں اس طرح سے وہ کتنے ہی گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں ایک تو ظاہر ہے عیب پوشی کا جو انصر ہے اس میں سے غائب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اور بہت سی برائیاں اسی برائی سے آگے جنم لیتی ہیں تو بہترین حل یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں ظاہر ہے ہم انسان ہیں شیطان ہمارے ہر وقت ساتھ رہتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے لیکن چونکہ شیطان کو شکست دینا ہی ایک ہماری منزل ہے ایک ہمارا مقصد اس دنیا میں بھیجے جانے کا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر برائی کا ذرا سا بھی سر اٹھائے تو ہم اس کو اس کا وہیں پر اس کا خاتمہ کر دیں کیونکہ ہم تھوڑا سا بھی اس کو پنپنے کا موقع دیں گے تھوڑا سا بھی اس کو فلورش کرنے کا موقع دیں گے تو یہ بڑتی چلی جائے گی پھر یہ اس طرح سے بڑے گی جس طرح سے کوئی ایک وائرس ہوتا ہے اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اور بہت سے انفیکشنز جو ہیں وہ لے کر آتا ہے بوڈی جو ہے وہ روحانی طور پر انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو برائی کو خود میں تلاش کریں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کریں اور جب ہم اپنی برائیوں کو اور دوسروں کی اچھائیوں کو سامنے لے کر آئیں گے تو سب سے بڑی اصلاح ہماری یہ ہوگی ہم اپنے آپ کو ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور ہم سب کی فلا بھی اسی میں پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر پائے جانے والی برائیوں کو اپنے اندر پائے جانے والے جو عیب ہیں سب سے پہلے ان کو باہر لے کر آئیں اپنے ذات کے ساتھ ان کا سامنا کریں اور پھر اس بات کو اپنے کردار کو بہترین کرنے کی کوشش کریں اس کے حساب سے اپنے پر ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت ہے اپنے کردار کی بہتری پر ٹائم لگانے کی ضرورت ہے نہ اس کے لوگوں کی عیب جوئی کرنے میں اپنا ٹائم سرف کرنے کی ضرورت ہے ایک اور کال امام علی علیہ السلام کا دوبارہ پر خدمت میں ایک اور کال پیش کروں گی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو اور ظاہر ہے اس کا بنادی مقصد بات کا جو اصل مقبوم ہے وہ یہ ہے کہ جس حال میں ہو خوش کس لیے رہا جائے کیونکہ افسوس کرنے کا رنج کرنے کا اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صورتحال نہیں بدلے گی ہاں اگر صبر کیا جائے اور جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے اس میں خوش رہا جائے اور اس کا شکر بجال آیا جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک کی اگر تن مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی حالت بدل دے اللہ کے نزدیک بالکل مشکل نہیں ہے کوئی نقصان کو خوبی سے نقصان کو جو ہے نفع سے بدل دے اور برائی کو خوبی سے بدل دے تو بہترین یہ ہے کہ بہترین سائیڈ جو ہے جس کہتے ہیں ہم سیف سائیڈ کہتے ہیں سیف سائیڈ یہ ہے کہ جب کام ہمارے حسب خواہش نہ ہو سکیں جب کام ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو سکیں جب ہمیں جس چیز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہماری زندگی میں واقعہ ہوگا کوئی اچھا کام اچھی بات اچھی صورتحال اگر وہ نہیں ہو پاتی تو اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے نامائمال میں اپنی بے سبری میں اضافہ کر رہے ہیں اس میں برائی کا اضافہ کر رہے ہیں اور اس کا نیگٹیف پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے بڑھ رہے ہیں تو بہترین کام یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ناظرین یہ تو کچھ تھی ہدایت کی باتیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر غور کریں ان پر سوچیں اپنی زندگی کے مصروف دنوں میں سے مصروف دنوں کے مصروف گھنٹوں میں سے کچھ لمحات ایسے نکالیں جس میں ہم ان اقوال پر غور کریں اپنے اماموں کی کہی ہوئی باتوں پر پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر غور کریں یہ ایک ہماری زندگی کا پارٹ زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایک مخصوص ٹائم جس طرح ہم کھانے کے لیے ہمیں سیٹ کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے آفیس جانے کے لیے سیٹ کیا ہوتا ہے ہمیں سکولز جانے کے لیے سیٹ کیا ہوتا ہے اس طرح ایک مخصوص ٹائم ہے کچھ بھی کہہ لیجئے دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آرڈہ گھنٹہ یہ اپنی ذات کے ساتھ گزارنے ضروری ہیں اپنی ذات کے ساتھ گزارتے ہوئے ان ٹائم اس اللہ کی دیئے ہوئے وقت میں بے ایمانی نہیں کرنے چاہیے تو بہترین یہ ہے کہ یہ ریکال کیجئے ان تمام باتوں کو جو آپ کو یاد رہ گئی ہیں جو ان تمام اقوال کو جو آپ کو یاد رہ گئے ہیں اور سوچیں کہ ہم میں ان اقوال کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور اگر نہیں کر رہے تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر ہم اس کی اصلاح پیدا کر سکیں کل بات کر رہے تھے ہم استغفار کی استغفار جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے زندگیوں میں سکون آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے استغفار ایک ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فل پاکج ہے کہ جس میں آپ کو نہ صرف اپنے گناہوں سے توبہ کا موقع ملتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کا موقع ملتا ہے بلکہ اس استغفار کی بدولت آپ کی زندگی میں وہ تمام مسائل جو آپ کے لیے زندگی کو پہچیدہ بنا رہے ہیں جو زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں ان سب کا علاج بھی استغفار میں موجود ہے ایک حدیث نبی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار بہترین عبادت ہے استغفار سے ہم غم اور تمام وہم اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے خداوند عالم اسے ہر غم سے آسانی اور ہر تنگی میں کشائش نصیب فرماتا ہے اور اسے وہاں سے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یقیناً آزما چکے ہوں گے اور ابھی تک آپ نے نہیں آزمایا تو استغفار کی طاقت کو آزما کر دیکھئے دلوں میں جب ایک چھوٹا سا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پورے خلوص کے ساتھ صرف یہ دو لفظ کہتے ہیں افتغفر اللہ اور اپنے عمال پر شرمندگی محسوس کریں اور اہد کریں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بہترین بنا سکیں تو پھر کوئی بھی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے اپنی رحمتوں سے نواز ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے یہ حدیث اور یہ معصومین کے جو اقوال ہیں ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے تمام آپ کی دکھ کا آپ کی رزق میں کمی کا ہر چیز کا جو ہے وہ اس میں حل ہے استغفار سے مال اولاد اور رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے ارشاد رب العزت ہے ترجم آپ یہ خدمت میں پیش کروں گی اے قوم خدا سے استغفار کرو اور اس کے بعد اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو جاؤ وہ آسمان سے موسلہ دھار پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں قوت کا اضافہ کر دے گا اور خبردار مجرموں کی طرح مو نہ پھیر لینا استغفار کی جو خوشخبری ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ بہت بڑا اللہ نے ہمارے لئے ایک احسان ہم پر کیا ہے کہ ہمیں جو ہم کر چکے ہوتے ہیں جو غلط کام ہم کر چکے ہوتے ہیں جو گناہ جن کے ہم ارتقب ہو چکے ہوتے ہیں ان سے فرار کا جو ہمیں راستہ نصیب ہوتا ہے ہم دوبارہ سے اپنے عمال کو ایک نئی بک کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں صرف استغفار کی وجہ سے اگر سوچیں استغفار کی ہمیں اجازت نہ ہوتی یا ہمارے لئے یہ آپشن نہ کریئٹ اللہ تعالی نے کیا ہوتا تو ہم بے بسی ہم ہلپلسنس ہم مایوسی کے مارے جو ہے وہ تمام انسان مر چکے ہوتے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ استغفار وہ عظیم نعمت ہے اور انسان کی زندگی میں بہت اثرات رکھتی ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خدا سے استغفار کیا کرو اس کے بعد اس کی طرف ہمتن متوجہ ہو جاؤ جو آسمان سے مصلہ دھار پانی کو برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں قوت کا اضافہ کر دے گا اور خبردار مجرموں کی طرح مون نہ پھیر لینا استغفار وہ نعمت ہے اللہ تعالی کی جو اس نے ہمیں نائز فرمائی ہے کہ اسے ہر غم دور ہو جاتا ہے پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں رزق اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال اولاد میں کسرت ہوتی ہے توفیق کے دعا اور عبادت نصیب ہوتی ہے اور انسان نے خداوند عالم کے مقرب بندوں میں شریک ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی قربت جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے استغفار توبہ کا اگلا سٹیپ ہے توبہ آپ جب کرتے ہیں جب آپ کو احساس ہوتا ہے ندامہ تو طیبی اللہ تعالی کی توفیق ہے جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالی مہر لگا شکا ہے جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالی انسیاء کر دیا ہے جو ان کے حرکتوں کی وجہ سے ان کی گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اور گناہ ہم سب کرتے ہیں ہم انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں ہم سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ جو سرزد ہو رہا ہوتا ہے چھوٹا کہہ لیجیے اور کبھی بڑا کہہ لیجیے لیکن جب تک اگر وہ گناہ تب تک ماف ہو جائے گا جب تک ہمارے دل میں اس کی شرمندگی کا احساس ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا عظم دل میں رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شیعتین نے اپنے قابو میں کر لی ہیں جن کے نفس نے ان پر غلبہ پا لیا ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے پھر ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکیں گے یہ لوگ اللہ تعالی ان کو توفیق نہیں عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس تغفار تک پہنچیں انبیاء مرسلین اور معصومین علیہ السلام نے بشریت کی خیر و صلح کی خاطر انہیں اچھائی و برائی دونوں سے باخبر کیا ہے اس طرح تبلیغ راہ حق کی کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہم سے ایک امام اور دوسرے امام اور تیسرے امام سے گردش کرتا ہوا ہمارے دلوں تک پہنچا ہماری زندگیوں تک پہنچا ہے معصومین علیہ السلام نے ساحل افراد کو جنت کی خوشکبری دی تو غیر صالح اور شر و فساد میں گرفتار لوگوں کو جہنم اور آخرت کے عذاب سے باخبر کیا گیا ارشاد پر وردگار ہے لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور خبر کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگ جن امور میں اختلاف کرتے تھے ان کا فیصلہ کریں قرآن کی نظر میں توحید اور دین فطری ہے اس میں تدریجی ارتکائی مراحل کا عمل دخل نہیں ہے جبکہ بعض کا تصور یہ ہے کہ انسان نے زندگی کا آغاز فطرت اسلام سے کیا اور بعد میں وحدانیت کی منزلیں تہہ کر لیں تاہم دین نے مقصد فطری ہے اور جب تک لوگ اس میں اپنی منمانی نہیں کی اس وقت تک سب لوگ امت واحدہ کے میں ہی شامل تھے سب سے پہلے حیات انسانی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے قانون سازی کی ایک حدیث شریف میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سارے لوگ فطرت الہی کے مطابق ایک امت تھے بعد میں جب قانون دیا گیا تو لوگوں نے اپنی منمانی کی جس سے اختلاف پیدا ہوا خود کا من گھڑت جو ہے وہ قوانین اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی اور فطری راہیں تاغوتوں اور سرکشوں کی جو ہے وہ نظر ہو گئیں انہوں نے طبیعت کو شریعت پر مقدم جانا حالانکہ شریعت فطرت کو بیدار کرنے کے لیے آئی ہے تاکہ لوگ امت واحدہ بن کر رہیں اور شریعت کا دشمن حقیقت میں دینی فطرت کا دشمن ہوا کرتا ہے اشاد رب تعالیٰ ہے یہ خداوند عالم نے یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیح کرنے والے رسول بنا کر بھیجے تاکہ ان رسولوں کے بعد انسانوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ بڑا غالب آنے والا صاحب حکمت ہے خداوند عالم پہلے اپنی حجت تمام کرتا ہے اور بعد میں معاخضہ کرتا ہے یہ ایک اقلی اصول ہے یہ ایک لوجک ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں جس کو ہم سب سمجھتے ہیں یہ ایک اقلی اصول ہے کہ جب حکم مکمل طور پر ابلاغ نہ کر دیا جائے اور اس کے متعلق آپ پوچھ کچھ نہیں کر سکتے مولا اپنے غلام سے بغیر حکم کے تنبیح اور معاخضہ نہیں کر سکتا اور نبوت کی ضرورت کا ایک یہی راز ہے کہ لوگوں پر حجت الہی تمام ہو جائے ورنہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اے رب تو نے ہماری طرف سے رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات پر یا احکامات پر عمل کرتے ہیں اس طرح ہے ایک کچھ اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اور ہم رسولوں کو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر پھیجتے ہیں پھر جس نے ایمان اختیار کیا اور اصلاح کی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ مجزون ہوں گے ناظرین ایک بہت عام سا اصول ہے جس کو ہم اپنے زندگی میں روزانہ کتنی دفعہ اس کو پریکٹس کرتے ہوں گے اور وہی اصول یہ ہے کہ چب تک آپ حکم نہیں دیتے اس کے بارے میں تنبیح نہیں کی جا سکتی پیوچکش نہیں کی جا سکتی ایک جو نوکر ہے یا ایک جو گلام ہے یا جس کو آپ کہلیجئے کہ ایک سب آرڈینیٹ ہے اس کو آپ نے اگر کسی چیز کا آرڈر ہی نہیں دیا کسی چیز کا حکم ہی دیا پیغام جو ہے اس تک نہیں پہنچا جو تبلیغ ہے اس تک نہیں پہنچی یعنی بلاک کا صحیح ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا اس تک اپنے جو آرڈر تھا اس کی صحیح فریکونسی کے ساتھ اس کی صحیح جو روح کے ساتھ اس تک نہیں پہنچا تو آپ اسے سفسار بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو تنبیح بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس کا آنسر بھی نہیں لے سکتے کہ فلان کام کیوں نہیں ہوا جبکہ اس کو وہ کام بتایا ہی نہیں گیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر اپنی حجت تمام کی تاکہ اس کا میسج جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ تمام انسانوں تک پہنچ سکے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے واز پورس کرے گا کہ دیکھو میں نے تم تک تمہارے ایک ایک دنیا کائنات میں موجود انسان تک اپنا میسج پہنچایا تو پھر کیا وجہ تھی کہ تم نے اس پر عمل نہیں کیا انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام نے جن حقائق و معارف کی بشارت دی وہ عمل سالے ہے جس کی بدولت خداوند عالم اسے وسال اور رزوان کی منزل عطا فرماتا ہے عمل سالے کا بھی اگر جوہر دیکھنا ہو تو وہ توبہ استغفار ہی ہے اسے توبہ کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے اگر توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا نہ ہوتا تو وہ گناہوں کے شکنجے سے کبھی نجات حاصل نہ کر سکتا اور ہمیشہ کے لیے عمل سالے سے محروم ہو جاتا یعنی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہی انسان کے لیے نہ بچ پاتا اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی بہت ساری دوسری نعمتوں کے ساتھ توبہ کی نعمت نہ دیتا استغفار کی نعمت کی نائت نہ کرتا تو پھر انسان جو ہے وہ پیچھے کی طرف اپنی راہوں کو جو ہے وہ ٹھیک نہ کر سکتا اور گناہ کی دلدل میں پھستا چلا جاتا توبہ سے انسان پاک ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا خرب پاتا ہے گناہ کی آلود کی اسے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور گناہ و اسیان سے کنیارا کشیخ تیار کر لے توبہ استغفار اللہ کی محبوب اور پسند دیدہ صفت ہے اللہ تعالی کو بہت محبت ہے اس صفت سے اور اللہ تعالی جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں اس سے گناہگار کے دل و جان اور اضاع و جوارے کا علاج و مالجہ کہا جاتا ہے اور یہی توبہ ہے جس سے خواہشات نفسانی اور شیطانی حد کرنوں سے نجات بھی ملتی ہے توبہ ہی وہ نعمت ہے جس سے انسان خدا کا محب و محبوب قرار پاتا ہے یہ توبہ ہی ہے جس کے ذریعے ایک انسان اپنی اپنے گھر والوں اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے یہ بات واضح رہے کہ توبہ جو ہے ناظرین وہ توبہ توفیق پروردگار ہے جیسے کہ پہلے بھی تھوڑا ساتھ بارے میں ذکر کیا کہ اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی اس کو ہی صرف نصیب ہوتی ہے توبہ کرنا جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ بندے میں جب تڑپ اور بیداری پیدا ہوتی ہے تو پروردگار انسان کے لیے توفیقات کے اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے اسلام جو ہے وہ سٹل ہونے کا نا جو ہے وہ پریچ نہیں کرتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد موجزوں کا انتظار کریں بلکہ انسان اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کے اندر موجود پائے جانے والے تڑپ اور کوشش یہ دو چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی انسان پا نہیں سکتا اور یہی لوجک ہے اور یہی وہ منطق ہے جس کے ذریعے صحیح جو بات جو ہے وہ تمام انسانوں کو پہنچ سکتی ہے تاریخ انسانیت میں واقعہ کربلا میں کتنا بڑا انقلاب رونما ہوا کہ ایک گناہگار انسان شیطانی اور یزیدی صف کو توڑ کر حسینی اور الہی صف میں شامل ہو گیا توبہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ایک شخص گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے ایک بھٹکا ہوا اپنے گھر واپس آتا ہے اس سکون اور اتمنان کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو فناف اللہ کی منزل پر آگے ہوں ایک بھٹکا ہوا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور جتنے شکاوت کو چھوڑ کر سعادت کو اختیار کر لیا ہو جس نے زنجیروں کو اتار کر بخشش کی آزادی پا لی ہو جس نے ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نجات پا کر نور روشنی کی فضاء میں قدم رکھا ہو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار کا یہ فرمان کتنا ہی پرکیفور ہے جس میں شاد ہوا ہے کہ یقینا خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ کہنے میرے مالک کے میرے رب کے کہ ایک قرآن میں کیسے خوشخبریاں دی گئی ہیں آپ چھوٹے چھوٹے ہمارے اقدام پر کتنی بڑی بڑی خبریاں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں یعنی کہ خدا توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ توبہ کرنے کے علاوہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے کن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں ناظرین ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے اس میں مزید اب آچیت میں اور نہیں کر سکوں گی کیونکہ وقفے کا ٹائم آ رہا ہے انشاءاللہ کل پھر اس حسلے کو جائی رکھیں گے اسے خود میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر میرے اندر یہ جو ظاہر آپ کو علماء کرام کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یا بتاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ہم سب کے اندر ایک نئی روشنی پھوٹ پڑے اور ہم اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور نیک راستوں پر چل سکیں اور اپنا محاسبہ کر سکیں جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں